تمام قسم کی تعریف اللہ وعدہ لا شریک کیلئے لائک و صداوار ہے دو دو سلام کے نظرانے پیشو تمام انبیاء اکرام پر بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر مہدز حاضرین آج کل ہمارے ملک میں جو ماحول چل رہا ہے ہمارے ملک میں افرہ تفریقہ خوف کا ڈر کا غم کا ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے ہم میں سے ہر کوئی اس بات سے خائف ہے اس بات سے ڈرا ہوا ہے کہ کہیں کل کو ہمارے کاغذات میں کوئی تکلیف نہ آ جائے کہیں ہمارے نام کے اندر کوئی گڑھ بڑی نہ ہو جائے کہیں ہمارے اپنے پروپ کو ثابت کرنے میں ہم کئی ناکام نہ ہو جائے اور اس دیش کے واسیوں اس دیش کے رہنے والے ہمیں اور آپ کو جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں اڑتے اور بیٹھتے ہیں ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں سے جدا کر دے یہ پورے انڈیا کا ہمارے دیش کا یہ ماحول بنا ہوا ہے ہر کوئی پریشان ہے آپ کو پریشانی کا عالم دیکھنا ہے تو آپ آئیے دہلی کے اندر دیکھ لیجئے چھوٹے چھوٹے بچے اسی اسی نبے سال کی خواتین جو اپنے گھروں سے نکلنا گوارا نہیں کرتی تھی جو اپنے آپ کو پردے میں رہنا اپنا سیوہ انہوں نے بنا لیا تھا آج تک انہوں نے پردے سے باہر نہیں نکلی لیکن یہ کیا ہوا کہ آج جو اپنے گھروں سے نکل کر ٹھٹھرتی ہوئی اس سردی کے اندر جہاں ہم اور آپ کنبل سے نکلنا گوارا نہ کریں جہاں ہم اور آپ علاؤ کے سامنے بیٹھے رہے وہاں سے اٹھنا گوارا نہ کریں وہ خواتین اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکال کر روڈوں پہ لا کر آسمان کے نیچے سخت سردی کے ماحول میں اپنے آپ کو لا کھڑا کر دی ہیں کیوں اس لیے کہ ہم اور آپ اس دیش میں رہتے ہیں اور اس دیش کے کچھ اصول قوانین بنائے گئے ہیں ان اصولوں کی جب بھگیاں اڑائی جائے ان اصولوں کے تعلق سے غلط باتیں بتائی جائے ان اصولوں کو اگر تھوڑا جائے تو یہ ذمہ داریں بڑھتی ہیں کہ ہر ناغرک کی ہر رہنے والے کی کیوں ان کے خلاف آواز اٹھائے ان کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرے ایت نے دیکھا ہوگا کہ جب آواز بلند کرنے کی باتیں آتی ہیں یہ آواز بلند کی جاتی ہے جو یہ جمہوری ملک ہے اس جمہوری ملک نے ہمیں اور آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر حکومت کوئی ایسی پالیسی لاتی ہے کوئی ایسا قانون لاتی ہے جو وہاں کے شہریوں پر وہاں کے ناغرکوں پر بوجھ ہے اور وہ ان کے لائق نہیں ہے تو انہیں احتجاج کی پروٹیسٹ کی آدادی ہوا کرتی ہے لیکن یہ معاملہ کیا ہے کہ آج ہم جنہیں قوم کا مستقبل سمجھتے ہیں جن بچوں کو جن بچیوں کو ہم اور آپ قوم کا مستقبل سمجھتے ہیں یہ آگے چل کر ہمارے دیش کو ہمارے ملک کو چلانے والے ہیں آج انہیں وہی بچے آج وہی طلبہ جب میدان میں آتے ہیں جب اس پالیسی کو نکارتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے آئین اور دستور کے خلاف ہے ان کے اوپر لاتھیا برسا دی جائے ان کے اوپر گولیاں چلائی جائے آنسو گیس مارے جائے ان کی آنکھوں کو فوڑ دیا جائے ان کے پیروں کو توڑ دیا جائے ہاتھوں کو زخمی کر دیا جائے ایک کون سے انسان کی ہم اور آپ بات کر رہے ہیں ایک کون سے ملک کی بات ہو رہی ہے یہ وہ ملکیں جو سیکولر ہیں ہر انسان کو اپنی آزادی کے ساتھ رہنے کا حق ہے بتاہو کیا اس دیش کی آزادی میں ہم نے اس دیش کو آزاد کرانے میں اپنے آپ کو قربان نہیں کیا ہے ہمارے پرکوں نے ہمارے واپ اور دادا نے اس دیش کو آزاد کرانے میں اپنی گردنوں کو نہیں کٹایا کیا اس دیش کی آزادی میں ہم برابر کے شریک نہ تھے بلکل تھے لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ دیش میں قانون بنایا جا رہا ہے دیش میں اصول بنایا جا رہے ہیں لیکن اس اصول کو ڈیوائیڈ کر کے بنایا جاتا ہے تقسیم کا ذریعہ بنایا جاتا ہے آپ سے دشمنی پیدا کر کے بنایا جاتا ہے یہ دیش جو گنگا یا جملی تہذیب کی مطال قائم کرتا ہے جہے لوگ مندر میں بھی جاتے ہیں مساجد کا بھی تقدس رکھتے ہیں اور اس دیش کے اندر کیا صرف اور صرف مسلمانی نشانے پر ہے اللہ کے بندوں غور کرو سوچو آج ہماری اختلافات کا ہماری ناچاکی کا ہمارے کندے سے کندہ نہ جوڑ کر رہنے کا یہ فائدہ اٹھایا گیا کہ ہمیں اور آپ کو باٹ دیا گیا ہمیں اور آپ کو آپس میں لڑا دیا گیا ہمارے ذہنوں سے آپسی اتحاد کو ہٹا دیا گیا ہم ابھی تک لڑتے رہے ہم ابھی تک لڑتے رہے مرتے رہے مناظرے بازیوں کرتے رہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہم اس کی مجد میں نہیں جائیں گی یہ اس کی مجد میں نہیں جائے گا ابھی تک ہم اور آپ لڑتے رہے آج ہمارے اس لیلے کا یہ فائدہ ہوا یہ انجام ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑا کہ آج ہماری وہ تنظیمیں آج ہمارے وہ ذمہ داران جو قوم کی رہبری کا ٹھیکہ اٹھاتے تھے جو قوم پہ رہبر مانے جاتے تھے آج اس پر آوازیں ان کی بند کیوں ہیں کیوں انہوں نے اپنی آوازوں کو بند کر لیا ہے اب آمین اور رفع دین کے جھگڑے کہاں چلیں گے کاش کی یہ چیزیں ہم پہلے سمجھے ہوتے کاش کی ان تمام مشکلوں کو آئے تو پہلے ہم باقبر ہوتے اللہ کے بندوں یہ تمام کے تمام مشیبتیں ہماری ہی کرتوتوں کا بھی نتیجہ ہوا کرتی ہے ایک بار بھی یہ مشیبتیں نہیں آ جاتی ہے کچھ نہ کچھ ہمارا بھی ہاتھ ہوتا ہے یا تو یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہے یا تو یہ مشکلیں یہ پریشانیہ ہمارے اور آپ کے امتحان کو ہمارے اور آپ کے امتحان کو لینا محصود ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی آدماش کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لوگوں نے کیا سمجھ لیا لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کیا گمان کر لیا ہے کیا یہ آزمائے نہیں جائیں گے شریف ایمان لے آنا ان کا کافی ہو جائے گا یہ آدمائیس میں مبتلا نہیں کہہ جائیں گے ان سے پہلے سے ایمان والوں کی داستانوں کو پڑھو نبی کا عیرات علیہ السلام کے دمانے میں بھی نسی آر ارسی علاوہ ہوا تھا سیدہ ابی طالب کے اندر تین سال کی کچھنائیوں کو دیکھو مقضہ کی تیرہ سالہ زندگی کو دیکھو وہاں پر کونسا قانون نافذ دعوتہ مسلمانوں کے لیے لیکن کیا حیل اسلام پیچھے ہٹ دے کیا ایمان والے پیچھے ہٹے بلکل نہیں ہٹے بلکہ وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے گئے ایمان والوں کی مثال یہی ہے کہ ان کو جب آدمائی جاتا ہے پریشانیوں میں مختلف کہہ جاتا ہے تو ان کے ایمان میں مضبوط ہی آتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف مجھو کرتے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا وہاں فرمائیے گا کہ ہم اور آپ مسلم امت کے لیے فکر ہیں فکر مند ہیں ہم اور آپ دیس کے قانون کو بچانے کے لیے سڑکوں پر اتے ہیں ہم اور آپ اپنے دستور کی حفاظت میں ہر ممکن کو ششکیے جا رہے ہیں لیکن بتائیے کہ امار سماد اور معاشرے میں رہنے والا انسان مجدوں سے بھی جڑا ہے مساجد سے بھی وہ جڑا ہوا ہے نمازوں کی پابندی اس کے یہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت پہنچتے تھی ہم پہنچتا تھا آپ صلاة کی طرح پایا کرتے تھے ہم کوئی مصیبت پہنچتی ہیں ہم صلاة کو چھوڑ کر دوسرے راستے اپناتے ہیں نمازوں کی پابندی ضروری ہے اور مسلمان نماز کے پابندی نہ کرے یہ اس کے ایمان کی اس کے مسلمان ہونے کی نفی کر دیتا ہے کیسا مسلمان ہے جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا مومن کو جب مصیبتیں پہنچتی ہیں اِلْاَسَابَتُ شَرَّا جب مومن کو مصیبتیں پہنچتی ہیں پریشانیاں پہنچتی ہیں اس کے لئے خیر ہوتا ہے کیوں خیر ہوتا ہے اس لئے کہ وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرح پوجہ کر دیتا ہے اور یاد رکھئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو مسائب سے نکل لے کا نسکہ بتلایا ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں رات کے تاریکی میں اٹھیں جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے جب کچھ ہمارے بھائی اور بہن لینوں اور سڑکوں کے اوپر اپنی مان کو اپنی مراد کو لیے ہوئے ٹھٹڑتی ہوئی سند زردی میں اوپر سے آسمان سے سیت اور شبنم گرتا ہے اس میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں ایسے تاریک رات کے اندر اٹھو خود بیدار ہو اپنے گھر والوں کو بیدار کرو اللہ سے دعا کرو امت کے لیے دعائے کرو پرشانیوں سے نکلنے کا راستہ اختیار کرو خود اپنے ایپ کو برائیوں سے بچاؤ اپنے معاشرے کو بے نمازی ہونے سے بچاؤ اپنے معاشرے کو شریعت کی مخالفت سے بچاؤ تب جا کے کئی ہمارے اور آپ کے اوپر ترے مصیبت نکلنے والی ہیں فہرسو صلی اللہ علیہ وسلم بے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا یا غلام اعفظ اللہ یعفظك امر بچے تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تماری حفاظت فرمائے گا اللہ کی حفاظت کر رے گا کیا مطلب؟ حمو رب لکا سمجھے اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو شریعت میں دی ہے اللہ رب العالمین نے جن چیدوں کو کرنے کا حکم دیا ہے جن چیدوں کو کرنے سے روکا ہے ان پر بنداؤں مکبرتی جائے جن سے منع کیا ہے انہیں بالکل لیا چھوڑ دیا جائے جن کو کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کیا جائے ہم یہ نہیں کر پاتے ہیں اے فضلہ تاجت و تجاہت آپ اللہ کے حدود کی پابندی کرے اللہ کی شریعت کی پابندی کرے آپ اللہ کی مدد کو اپنے سامنے دیکھو گے آپ کی مدد اللہ تبارک و تعالی غیب سے کرے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو معلوم ہے مدد اللہ رب العالمین نے کس طرح کیا دیکھیں پیر حسول کی شریعت کو دیکھ لیجیے پیر حسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے پر مجبور ہو گئے پریشان ہو گئے ظلم اور ستم کی آخری حدے پار کر دی گئی تو آپ مکہ سے نکل گئے مدینہ کے طرح فجرت کرنے کے لیے مکہ کے کافر آپ کو ڈھونے لگے آپ کا انہوں نے پیچھا کیا آپ کے اوپر انعام رکھا جس نے پکڑا اس کو فتنہ انعام دیا جائے گا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غارے ثور میں جا چھپے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ موجود تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ کافر غار کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اگر انہوں نے اپنی نگاہ کو نیچے کیا تو طورت ہمیں دیکھ لیں گے ہم کو چھوڑیں گے نہیں انہوں نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے اپنی نگاہ کو نیچے کر دی تو آج تو ہم کام سے چلے گے ہمارا مسئلہ دورہ رہ جائے گا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے ثالثہم اللہ جن کا تیسرا اللہ ہے جن کے حفاظت قدمے داری اللہ تمہارا کو تعالیٰ نے لے لی ہے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں لا تحسن ان اللہ ہمارا خوف مت کھاؤ اللہ ہمارے ساتھ اور اے خیر ہوا ہے کہ کافر آپ کو نہیں دیکھ سکے چلے گئے اور آپ آرام کے ساکھ وہاں سے نکلے مدینہ پہنچیں آپ اللہ کے حدود کی پابندی کرو سریعت کی پابندی کرو مخالفت سے بچو تو اللہ بھی تمہاری اسی طرح مدد کرے گا جس طریقے سے پہلے کے لوگوں کے مدد کی تھی آج جو بھی ہو براہیم شایمہ پیدا آج اگر ہم ایمان والے ابھی محیم علیہ السلام کا ایمان پیدا کرے اگر ابراہیم کے لیے آگ کھنڈی ہو سکتی ہے موتدل ہو سکتی ہے تو کیا اللہ کی رحمت سے ہم سے ایک آلہ کانون نہیں ہٹایا جا سکتا بالکل ہٹایا جا سکتا آپ اللہ کے طرف آئے آپ اللہ کے بندے بن کر تو دکھائے آپ سوال کریں رات کے تاریخی میں اللہ تعالیٰ اس دنیا آسمان دنیا پر آتا ہے کہتا ہے کون نے مجھ سے سوال کرے جو میں اسے جس کو میں دوں کون اپنی گناہوں کی بخش طلب پڑتا ہے جسے میں معاف کر دوں ہم اور آپ خوابِ خردوش میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادوں کو مانگو اللہ تعالیٰ سے اچھو بیدار ہو جاؤ لیت سے ستر سال تکھم اور آپ نے بہت جھیل لیے بہت تکلیفِ برداست تھی اقلیات کے نام پر ہمیں ہر جگہ ستایا گیا ہمیں نے دوریسل تو محروم کیا گیا ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیئے گئے ہماری مجد کو ہم سے چھیل لیا گیا ہماری آئلِ مسائل پر بحث کی گئی ہمارے شریعت کو تار تار کیا گیا ہم نے سب کچھ برداست کر لیا ہم سب کچھ مان گئے قومی ایک جہتی کے نام پر قومی اکتہ کے نام پر لیکن جب تم نے ہمیں ہمارے دیش سے نکال لے کے بات کی جس دیش کو ہم نے اپنے کھونوں سے چیچا ہے پہچ لاکھ علماء کی شہادت ہم نے دی ہے اپنے بچوں کو ہم نے کجا ہے ہم میری بہلوں کی جتہ تار تار کی گئی ہے ہمارے بزرگوں کو مارا گیا ہے تو ایسی صورت میں ہم اپنے حق کو مانگنے کے لیے سامنے آئے تم ایسی صورت میں ہمیں مارتے ہو کون سے انصاف کی بات کی جائے یاد رکھ رہے ہیں مسلمانوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو نسخہ بتلا ہے ایسے دور کے لیے وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجْتَمَاتَ عَلَى يَنْفَعُوكَ بِشَئِنْ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَئِنْ اِلَّا قَدْ قَتَبَهُ اللَّهُ لَكِ اے لوگوں سن لو یہ ساری کائنات مل کر تمہیں جھوٹی تسلیہ دے کہ تمہارا کچھ نہیں ہوگا ان کی تسلیوں میں ان کی بہکاوے میں متانا پوری کائنات مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے کچھ بھی نہیں پہنچا سکتی ہے مگر اتنا جتنا کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اور اسی طریقے سے اگر یہ ساری کائنات مل کر ہمیں اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو ہمیں نہیں پہنچا سکتی ہے مگر اتنا جتنا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقصان ہمارے اوپر لکھ دیا ہے تو لہذا آخر میں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اللہ کے بندوں اللہ کے دین کی پابندی کرو استغفار کو لازم پکڑو اپنے گناہوں کو معاف کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیکیوں کی طرف آؤ نمازوں کی طرف آؤ مساجد کو آباد کرو اور میں ابھی ایک ہی گئی ہے کئی ایک مجدے لے کر چلے جائیں گے یہ نہ ہنجا مساجد کو آباد کرو سب سے پہلے نمبر کر اللہ کے بندوں مساجد کو آباد کرو دعائے کرو رات میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے غم مت کرو پریشان مت ہو تینشن مت لو اگر آپ ایمان والے ہو اگر آپ ایمان پیدا کر لو اگر کم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اللہ کا غلبہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوگا اور اس دور میں خصوصا میں یہ کہنا چاہوں گا بعض لوگ اتراز کرتے ہیں کہہ جب پروٹس کرنا احتجاج کرنا یہ شریعت کے مخالف ہے بغاوت ہے یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کون کہتا کس نے کہا کہ یہ حرام ہے سیخ الاسلام سید محمد بن سوال علیہ السلام تیدہ بھی سوال پوچھا گیا کہ ایسے ممالی جہاں مسلم اقلیت میں رہتے ہو جہاں وہ لوگ اپنے حقوق کو مطالبہ کرنے میں مانگنے میں احتجاج کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ پہتے ہو ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسے مجبوری ہیں تو اس میں پروٹسٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے احتجاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے فقہ الاقلیات کے تحت اس کو جائز قرار دیا گیا اور مگر اس کے لئے حدود بیان کیے گئے ہیں کہ آپ اس میں تشدد نہ کریں وائلنس نہ کریں لائی جگرے نہ ہونے پائے آرام کے ساتھ امن کے ساتھ جس طریقے تشاہین بانگ کے اندر جس طریقے اس جامعہ کے اندر منایا جاتا ہے پروٹسٹ کیا جاتا ہے سکون و اتمنان کے ساتھ بلکل اسی انداز میں ہمیں اور آپ کو کرنا ہے اور اپنے حقوق کو مانگنا ہے ہم تک تک چھپ رہیں گے بلکل چھپ رہنے کا وقت نہیں ہے بلکل ہمیں اور آپ کو اپنے حقوق کو مانگنا ہے اور قانون اور رسول کے دابطے میں رہتے ہوئے کو مانگیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے بار اللہ ہم مسلمانوں پر خصوصا ہندوستانیوں پر اللہ تو رحم فرما اے بار اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنے حقوق کو مطالبہ کرنے اور انہیں تو عطا فرما اے بار اللہ ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے بار اللہ ہمارے بھائی اور ہمارے جو بھائی پریشان ہیں مشکل میں ہیں جو ستائے گئے ہیں جنہیں بیجا جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا ہے اے بار اللہ تو ان کے رہائے کا کوئی آسان راستہ اختیار فرما دے آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوان آلین الحمدلہ رب العالمین